موسیقی نمسکر دوستو امیر کرتی ہو کہ آپ سارے فرنز بہت زیادہ اچھی ہوں گے ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ میری طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا سو ٹیسٹنگ وغیرہ کیا سو ٹائپوٹ ملا سو ادھر بری بیٹی کا اگزام بھی چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے میں بی بی کو لے کے اس کو پڑھنے کے لیے دے رہی ہوں کل یعنی کی نیکس دے اس کا اگزام ہے سو دوکٹر کے پاس سے آنے کے بعد میں اس کو بٹھا دیا ہے پر آنے کے لیے لیکن بی بی جو ابھی بہت ہی زیادہ نوٹی ہو گیا ہے وہ سیجے چھن لیتے ہیں سو آپشن نہیں ہے مجھے لے کے پیتنا پڑتا ہے کیونکہ ہاؤسل پر نہیں ہے تو پاپا جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں سو میں اس طرف سے اس کی جو بھی پڑھائی ہے وہ دیکھ رہی ہوں سو دیکھئے میں کچھ بھی کام نہیں کر پا رہی ہوں سارا گھر پہلا پڑا ہے ادھر ادھر سارے چیزیں بکڑا پڑا ہے سو جتنا ہو سکے پاپا کھانا بنا کے جتنا بھی بٹن ہے وہ دھوکے وہ اس رکھ رہے ہیں سو ساب سپائے میں بلکل نہیں کر پا رہی ہوں سو وہ بہت ہی زیادہ مجھے ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ اب تب ہی زیادہ بگر گئے تھے ہم ایڈیشن لے رہی ہوں لیکن ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے بار بار ڈکٹر کی پاس جانا پر رہا ہے سو ادھر ہم لوگ نے کھانا بنا کھا لیا ہے سو ابھی سپائے کر رہے ہیں میں بول رہی ہوں ساتھے ساتھ میں کی رکھ دوں کل صبح کر لیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تباہ کھانے کے بعد سائد نیکس دے کو تھوڑا سا آرام فیل ہوگا اسے لئے میں یہ بول رہی ہو کہ رکھ دوں کل صبح کریں گے باقی کا سارا کام اور ایڈر بی بی کو بھی کیونکہ بی بھی بیمار ہے کعف ان کول اس کا اچھا ہو ہی نہیں رہا ہے میڈل نوجر دے رہی ہوں وہ کوئی بھی میڈیشن دواے کھانا نہیں چاہتی ہے کیونکہ یہ جائر سی بات ہے ہم لوگ بڑے لوگ کی کتنا یہ مشکل ہوتا ہے کھانے کے لیے اور یہ چھوٹی سی بچی کو کتنا سارا دوائے کھانا پر رہا ہے دیکھ کے برا بھی لگتا ہے لیکن اپسن نہیں ہے کھلانا تو پرے گا سو میں اس کو اکیلے ٹرائی کر رہی ہوں اسی کو اس کی پاپا نے نوٹ کیا ریکارڈ کر کے رکھا ہے سو میں آپ لوگ کی شیئر کر رہی ہوں سو وہ رو دیتی ہے جب ہی میں دوائی کھلا ہوں دو تین لوگ لگتے ایک کو پکرنا پڑتا ہے جس تو وہ کھلانا پڑتا ہے اکیلے نہیں ہو پاتا ہے دوائی کھلانا پڑتا ہے اکیلے نہیں کھلا سکتی مسکل ہو جاتا ہے ایک کو پکرنا پڑتا ہے جس کو کھلانا پڑتا ہے یہ ہے نیکس دے دوستو بی بی میری پاس ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی دیدی کے ساتھ بھی نہیں پاپا کے ساتھ بھی نہیں میری طبیعت ابھی بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے پاپا نے یہ سب کس کھانا بغیرہ بنایا اس کو اپیس بھی جانا ہے سو وہ کھانا بغیرہ سب ریڈی کر کے وہ جا رہے ہیں گھر کے سارے کام نہیں کر پا رہی ہوں سارے طرف بکرے برے کپرے برطن جھارو بھی نہیں دے پا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو حالت وری ویٹیز جنسی چلی گئی ہے سکول اس کا اقزام ہے وہ بارہ وجہ لوتے گی ابھی صبح کی آتھ بجے ہے آتھ یا نو ایسا بجے ہے سو ادھر پاپا سارے میڈیشن جو ہے وہ نکال کے دیکھے جائیں گے جو بھی بی بی کو دینا ہے وہ ریڈی کر کے جائیں گے اس کے بعد وہ خود ریڈی ہوں گے کھانا کھائیں گے اور چلے جائیں گے اس روم کو تھوڑا سا دیکھنے لائک میں نے بنا دیا ہے سو ٹھیک ہے دوستو اگلے ویڈیو میں دوبارہ سے پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے تھنکس پور واشنگ